آئیے آپ کو ملواتے ہیں ڈاکٹر سلیش تیواری جی مہراج جی سے جو پورو جلا ہومیپیتھک چکت سا عدکاری تھے اور ان سے شری رام کتھا کے مانس کے وشے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں کیسے یہ اپنے جیون میں رام کتھا سے پریریت ان کا جیون ہو گیا ہے ان کی جیون پرچے اور انہی سے سویم لیتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ ڈاکٹر ہوتے ہوئے آپ رام کتھا کے کارے میں کیسے آگیا ہے ایسا ہوا پانڈے جی کہ ہم پہلے میں جب کچھا شات میں پڑھتا تھا تو ہمارے پیتا جی کلکتہ سے آتے تھے وہ دیوی جی بھی جا سکتے اور جب وہ دیوی جی کو پاسنا کرتے تھے دھائے پانچ کا تو وہ ان کے آنکھوں سے آسو گرتے جاتے تھے میں وہاں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا وہ بھکتی میرے اندر آئی اور انہی کی پہنڈا سے میں ادھر لانکتا تھا موڑا اور بچپل سے ہی راماڑ کا انہیں کا راماڑ سنانے کا اپنے چاچا کو گاؤں میں بیٹھ کر کے مجھ کو اچھا لگتا تھا اور ہرت سہیت کہتا تھا تو بہت بڑھیا لگتا تھا آئے دن ہم کو ہمارے چاچا اور گاؤں کی لوگ بیٹھا لیتے تھے پیٹا راماڑ ایسے ہی کرتے 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 بھگوان شیرام کی بھکتی ان کی چڑھوں ہماری پریت جگئی اور میں بیدھا ہموپادک سے جڑا ہموپادک راکٹری میں نے پڑھی بھی یہ چنس کیا میں نے اور اس میں بھی بات پہ پھر سربیس لگی بھگوان کی کتھا چلتی رہی اور سربیس میں بھی میں میرا پرویش ہوا لوگ سوائیوگ سے تو اس میں بھی میں جلا چکتسہ ادھکاری پھر جلا ہموپادک چکتسہ ادھکاری کے پر سے میں ریٹائر ہوا میں بھرائیلے میں بھارائیچ میں اور کانپور لگر میں کانپور دیہات میں ہمیرپور میں جگہ جگہ ہماری پوسٹنگ رہی اور ہمیں بھگوان کی کتھا کیول کہنے میں بڑا آنند آتا تھا تو لوگ جگہ جگہ کلاتے تھے اور جگہ جگہ جہاں میں پڑھ جاتا تھا وہیں کیول ہم کو ایک ہی چیز اچھی لگتی تھی کہ بھگوان چرچہ گاو میں بھی میں کبھی جاتا تھا لڑکک شادی پڑھے پڑھے کچھ ہو ہمارے بھائی لوگ بڑھتے تھے تھے ہم کہتے تھے بھائیا ہم آپ نانا بن گئے بھابا بن گئے آئیے بھگوان چرچہ کی جائے تو لوگ بڑھتے تھے بس گاو والوں کے جھٹا لیتے تھے وہاں بھگوان چرچہ ہوتی تھی بہت اچھا لگتا تھا پس ایسے ہمارا منا بھگوان چرلوں میں رمتہ چلا گیا اور میں ادھر موڑ گیا میں جلا ہوتتی چکسہ دکاری کے پت سے شیوہ مکت ہوگا ہوں وہ اپنی جگہ ہے میں سیوا کرتا ہوں چکسہ کرتا ہوں مریجوں کو بھی دیکھتا ہوں لیکن جو بھی سمیں بستا ہے اور زیادہ سمیں نکال کر کے بھگوان بھجن میں اپنا سمیں دیا کرتا ہوں بچوں کو بھی یہ سکھایا کرتا ہوں وہی ہے بھگوان سری رام ہی جگت کے مول ہے کیول ایک دن جیون چلا جائے گا کچھ بچے کریں اس لئے بھگوان سری رام کے چرلوں میں پریم کرو وہی ہمارے جیون کا سب بیڑا پار کریں گے اور یہی جیون دھارن کرنے کا حدیش ہے ایک بات اور بتاؤیں پانڈے جی ایک بار مجھ کو آرگنن آف میڈسین یعنی میڈیکل پھلاسٹی پڑھائی جا رہی تھی تو اس میں نوے اور دسوے ایفوریزم دو سو چاراندے ایفوریزم ہے انوچھے رہا ہے جس میں نوے دسوے ایفوریزم کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ دیا ہوا تھا کہ ایک بار ایک بھگیانک تھے ڈاکٹر ہنمن صاحب انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ جیون کا ساستر کے آہم دیش کیا تو انہوں نے دو پوائنٹ پر اپنے بھگیان لا کے روکا پہلا پوائنٹ تھا کہ منش کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کون ہوں کرتے کرتے اس لیے میں نے سوچ لیا کہ جیون میں بھووت پرابتی ہو جائے نہ بھی ہو سکے چرون تک پہنچا اگر ہم ہمارے پاس سمیں بہت کم ہے تو ہم کریں کہ ہم سمیں جادہ ہو تب ہی کریں کیسے یہ میرا کارے ہو جائے بہت اچھا بہت اچھا آدھاڑی پاڑڑی جی نے آپ نے پرشت بہت بڑھیا کیا ہے جو ہم نہیں یہ منش کے جیون سے جوڑا ہوڑا پرشتہ ہے سب کو یہ پرشتہ کرنا چاہیے اس کا اختر بھی جاننا چاہیے رام نام جب گوشوامی جی لکھ رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا موٹا گرنت لکھ رہے ہیں آخر اس کا ادیش شکاہ اس میں ہے کہیں تو گوشوامی جی کہتے ہیں یہی مہا رگپت رام ادھارا پتی پاون قرآن سرطی سارا سارے ویدوں کا نچوڑ کیول یہ کہی نام ہے پربو کا را آ اور رام سارے وید اڈھڑور کے انتہ ہوگے رام سو رجب پہلے کہو یاتے سے ہی کام جب والمیگ جی نے رامارے لکھی تھی تو سو کروڑ سلوکوں کی رچنا کی تھی اور ایسا ساستری نیم ہے ایک سلوک میں 32 اکچر ہوتے ہیں نہ تو 33 ہوتے ہیں تو والمیگی جی نے سوچا بابا بیسونات سے کاؤنٹر سائن کروا لیں اور اس کو لوکوں میں باٹ دے ہمارے 33-33 کروڑ باٹنے کے بعد ایک کروڑ بچ گیا تو 33-33 لاکھ باٹا تو ایک لاکھ بچ گیا پھر 33-33 ہزار باٹا تو ایک ہزار بچ گیا پھر 300-300 باٹا تو سو بچ گیا پھر 33-33 باٹا 99-99 تو ایک بچ گیا جب ایک سلوک بچ گیا تو بھگوان سیو نے سوچا کہ یہ تو 32 اکچر ہیں ہم کیسے باٹا ہیں تو انہوں نے 10-10 اکچر باٹ دیا 10-30 اور 2 اکچر جو سو کروڑ منتروں کا مول اکچر تھا را اور ماں یہ انہوں نے اپنے گلے میں بات دیا بولے بھائی ہم کو کچھ پاریسطرک بھی تو چاہیے تو انہوں نے را اور ماں کو اپنے گلے میں بات دیا تو یہ ہمارے جیون کا مول منتر ہے گو سوامی جی اسی کا ورڈن والکارڈ میں 18-18 دوہے سے 27 دوہے تک کرتے ہیں آپ اس کو پڑھیں تو بہت ہی اچھا بہت ہی رسمیں مہدک درسن کیا گیا ہے یہ را آ اور ماں اویو ہیں تین لیکن اکچھر ہیں دو را اور ماں آپ جب بلاوٹ اس کی دیکھیں اور اس کا اپنے ورڈ والا میں دیکھیں تو را پڑھتا ہے 27 نمبر پر اور آ پڑھتا ہے دوسری نمبر پر آ کی باترہ اور ماں پڑھتا ہے 25 نمبر پر تو اگر جوڑ دیں تو پچیس دو 27 اور 27 چوڑ اور کسی سے آپ جب ایک بار کہتے ہیں بھائیہ رام رام ایک رام رام کہنے آج بھی دو بار رام رام کہتا ہے تین بار اور ایک بار میں کہتا ہے تو رام رام کہنے پر ہماری ایک مالا رام رام کی ہوگئے ایک سوارٹ بار ہوگئے 54 دورہ ایک سوارٹ ہم جب بھی رام رام کہتے ہیں تو ہمارے میڈیکل کہتا ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں تو گیس اندر جاتی ہے آکسیجن خون میں ملتی ہے خون سدھ ہوتا ہے اور باہر خون کا اصدھ کاربن ڈائیک سوارٹ باہر نکل لیا تھی تو جب میں رام رام کرتا ہوں اگر میں ڈیورنگ انسپائریشن یعنی سانس لیتے سمائے اگر میں رام رام کروں تو جات ہمارے خون میں گھل جاتا ہے اور گھل کر کے ہمارے خون میں سدھی کریں خون کا کوئی روگ خون کا سنکرمڑ ترہ ترہ کے انفیکشن دور ہو جائیں گے اور خون چکی سب جگہ پریشنچرر تنتر کے دوارہ ہر انگ میں جاتا ہے تو وہاں جا کر کے خون کا شدھی کر شد کر دیتا ہے تو وہ رام رام سب چاروں طرف پھائل جائیں اور وہاں سے جو اسودھی کرنہ ہے کاربن ڈائیک سائل وہ رام لے کر کے اس کو باہر آ جاتا ہے اس لیے سانس لیتے سمائے اور سانس نکالتے سمائے بھی رام رام کہتے رہنا چاہیئے تو ایسا ارجن نے بھی ایک بار پوچھا مہارات دونوں ایک ساتھ کام کیسے ہوگا تو بھگوان نے کہا دیکھو جب کہیں آپ گاڑی چلاتے ہو تو گاڑی چلاتے ہو ایکسیڈن نہیں ہوتا ہے اب آپ کون سے کسیز بات بھی کر لیتے ہو ایک ساتھ دو کام ہو جاتا ہے تو ایسے ہی انہوں نے ایک ہندی میں چوپائی بھگوان سری کرشن نے کہی کہ تن سے کرم کرو بدھی نانا من راکھو جہاں کرپال دھانا تن سے کرو تم گھر کا کام مک سے بولو سیتارام یہ کرو سیتارام پڑے جیام کو بتا ہوں کوئی بھی کام آپ کرتے رہی میں نے تو ابھیاس کیا ہوا ہے جبکہ اس داس کا بہت کم ابھیاس بھی پڑھا ہے لیکن کام کرتے ہوئے رات دن رام رام ہو سکتا بڑے آرام سکتا میں تو کلاسول ادھکاری تھا لیکن وہاں آفیس کا کام کرتا تھا اور ڈی ایم صاحب سے باتیں بھی کرتا تھا جاتا تھا ان کے میٹنگ میں بھی لیکن وہاں بھی اپنا بھیتر رام 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 چوبیس گھنٹے چلتا رہا ہے چلتا رہا ہے اب بھیاس ہونا چاہیے جیسے ہم باجہ بجاتے ہیں جو نہیں جانتا تو اس کا اونگلی کہیں دردر پڑ جائے گی اور جو جانتا ہے وہ بینہ دیکھے بھی اونگلی رکھے گا صحیح جگہ پڑتی ہے ایسے ہی جب ابھیاس ہو جاتا ہے تو یہ انورت رام 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 رہی بات سکھ دکھ کی تو سکھ دکھ کے پڑڑام کو کبھی بھی بھگوان سے نہیں جوڑنا چاہیے یہ ہمارے کرم کا پڑڑام ہے سکھ آئے گا جیون میں دکھ آئے گا یہ چلتا رہتا ہے بھگوان کا نام لیتے رہیں گے لیتے رہیں گے تو بڑے پریم سے سکھ میں ہم کوئے اہنکار نہیں ہوگا میں پنے کی بھاؤنہ نہیں ہوگی اور دکھ آئے گا تو ہنٹہ کی بھاؤنہ نہیں ہوگی تو ہمارا دورو آرام ساں یہ جیون کا پہلو چلتا رہا ہے بھگوان کی رام نام لیتے لیتے ایک جیون میں اور دھارڑا بن جاتے ہیں کرم سدھانت بھیکتی سیکھ جاتا ہے کرم سدھانت یہ ہے کہ جو یہ میں کر رہا ہوں کام یہ واسطوں میں میں نہیں کر یہ میرے دورہ کرائے جائے رہا ہے اگر مان لیجیے کوئی بھیکتی کہ بھگوان نہ کرے رام نام ستھ ہو جائے تو کیا وہ ڈڈ باڈی کچھ کر سکتی ہے کچھ نہیں کر سکتی نہ اس کا مان ہے نہ اس کا افمان ہے نہ کچھ بولتا ہے نہ کوئی ایکچک کریا ہے نہ ایکچک کریا ہے والونٹری کوئی ایکسن سارے ایکسن بند ہو گئے تو جندہ رہنہ بھگوان کی اپستیتی یہ پرواڑ ہے بھیکتی کی جندہ رہنے کا اپرواڑ بھگوان اپستیت ہے اور ان کی اپستیتی سے جب میں کار کر رہا ہوں میری کریا میں نے کہا کہ آپ بیچار دورجہ بجیان لگائیے اگر بھگوان کے رہنے سے کوئی کریا ہماری ہوتی بھی نہ ان کے ہو نہیں سکتی وہ ہے اندر میں جی بھی تھو تو کوئی کریا میں نے کہاں کیا میں نے وہاں آیا کہاں وہ تو بھگوان نے کیا اور اگر پریڈام میرا کہاں سے ہو گیا بھگوان کا ہے نہ میں کچھ کرتا ہوں ایک بار آپ کو بتاؤں ایک بار میں بھریلی جا رہا تھا اور گاڑی کے جنرل ڈیپے میں گٹھا ہوتا لکھناو سے تو ایک بیپتی قریب پندرہ بیس کلوں کا بھار لے کر کے اپنے سر پر میری بنگل بیٹھ گیا میں بھی جمین بیٹھا تھا جگہ ملی نہیں تو ہم نے کہا بھائیا ایک گٹھری اتار کر کے گاڑی پر رکھ دو کاہش پتلوں پر لئے ہو بیکار میں تھک رہے ہو اس نے کہاں مہراج عرصہ ہے گاڑی تھک جائے گے بیچاری یہ گٹھری موپر لئے ہیں ہمارا بھار تو بیچاری بھائیں تو ہمیں ہسی آگئے ہم نے کہا رہے بھائی یہ گاڑی تم تو دونوں کا بھار ہی گاڑی تم اتار دوگے تو بھی گاڑی پر ہی بھار رہے گا اگر سر پہ لئے ہو تو بھی گاڑی پر ہی بھار ہے تو تم کہاں ڈھو رہے ہو تو اسی طرح اس نے اتار کر دیا اس کو آرام ملا اسی طرح سے پریوار کا بھار سماج کا بھار پرتشتھا اور پد کا بھار سب کچھ ہم کرم کا بھار ہم لوگ لیا ہے بھگوان ہم یہ کر رہے وہ کر رہے میں نے اتنا کیا میں نے کھلاتا تم کیا کرتے یہ سارا میری سوچ تو ہے لیکن سچ پوچھو یہ سب بھگوان اٹھا ہے بھار کو نہیں اٹھا پایا سری حنوان جی نے سوچا کہ میں اکیلے کیسے اٹھا پاؤں گا تو سری حنوان جی شیسنا کے پاس انہوں نے کہا ہے پربو آپ پرتشتھوی کا بھار ایسے اٹھائے ہو اور تھکتے نہیں ہو اگر کوئی ایک کلو کا جھولا بھی اٹھا ہوئے اور ایک دو بھلٹے اٹھائے تو شیسنا نے مسکراتے ہوئے کہا حنوان جی جرہ دیکھو میں نے یہ پرتشتھوی اٹھائی ہے لیکن جرہ دیکھو ہم کو کس نے اٹھایا تو دیکھا تو بھگوان کچھپ ان کو اٹھائے پڑے تو حنوان جی بولے یہ کیا ہے بولے کچھپ بھگوان اٹھائے پڑے میں سوچ رہا ہوں دھرتی میرے اوپر ہے سچ پوچھو تو دھرتی میرے اوپر نہیں بھگوان کچھپ کی اوپر ہے تو میرے اوپر بھار ہے کہاں تو میں تھکوں گا کس لیے یہ سوتر حنوان جی کو یاد ہو گیا جب حنوان جی آئے تو سب کو بڑھ بڑھ آتے بھی آئے جہاں لکشمت جی پڑے بھی تھے مورچت اور انہوں کا ہیک اچھا بھگوان میری بھجا میں آ جائے ایسا لگے کہ حنوان اٹھا رہا ہے لیکن آپ ربو اٹھا کے اپنے گودی میں ڈال دیا انہوں نے جائے سریرام کر کے ہڑا ہاتھ لگایا لکشمت جی کو اٹھایا اور بھگوان کی گودی میں ڈال دیا تو اسی طرح سے ہم جتنا گرستی کا کارے کرتے ہیں جگت کا کارے کرتے ہیں میرے اندر یہ بھاو تک میں کھا رہا ہوں یا یہ میرا اس کا پرڑا میں بکت ہوں گا لیکن بھائی سج پوچھو تے کر پہتا ہوں بھگوان شریرام اس کے مون میں شریرام اسی لئے میں جو پیاسگتی پر بیٹھتا ہوں تو پہلے ایک دعا جب کہتا ہوں کہ پرابرام پرماتما رام جگت کے مول سب کے پد بندھن کروں ارپڑ کر کے پھول عیسور سب کا مول ہے یہ کرن سدھانت ہے اس لئے اس سدھانت کو اپنانا چاہیے اگر یہ جیون میں سوتر آ جائے تو مانس سریرام چیٹ مانس یا کوئی گرند پڑھنے کا فلا ہے نہیں تو ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن کچھ کرن سدھانت سیکھ رہنا چاہیے جگت میں جو بھی کار ہے عیسور کے دعا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں شبکار کرتے رہنا چاہیے بھگوان کا نام لیتے رہنا چاہیے بس ایسے جیون نرباح کرتے رہیے آنند ہی آنند ہے آنند ہی آنند ہے اور یہ اس کا سب کا مل سوتر ہے سریرام آپ رام رام جبتے رہیں تو بس یہ سردھانت آپ کے دماغ میں آ جائے ہم تو یہ جائیں جن کو پوجا کرنی نہیں آتی ہے وہ کیسے اپنے پربو کی پوجا کریں اور اس کا ان کو پھل ملیں ایک بار کی بات بتاؤں ایک گڑریہ تھا اور وہ بھیڑے چلا رہا تھا تو وہ اتنا بھاؤں میں بھگوان کی پوجا کرتا تھا بھاؤں میں بھاؤں کو رکھتا تھا نام رکھتا تھا اور اتنا بھاؤں میں آ جاتا تھا رونے لگتا تھا تو بھاؤں اس کے ساتھ پرکٹ ہو گئے اور وہ بھاؤں کے بالوں میں پھول اور وہ سفائی کریں کہاں چلے جاتے ہو گندے ہو گئے ہو اور بالک بھاؤں سری کرشکی ایسے سفائی کیا کریں ایسے باتیں کیا کریں ایک بار ایشو ادھر سے چلے جا رہے تھے ایشا بسی اپنے سشوں کے ساتھ دیکھا تھا یہ گڑریہ کیا اسے اسے کر رہا ہے اور ان کو بھاؤں تو دیکھتا نہیں تھا تو بولے کیا کر رہے ہو ارے بولے دیکھتے نہیں کتنا گندہ ہو گیا ہے یہ اور اس کا بال خراب ہو گیا ہے ایتنا اس کو میں نہواتا دھواتا ہوں لیکن پھر گندہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا آئیکی خراب ہو گیا یہ پاگل ہو گیا انہوں نے اس کو ٹھوکا بجائے بولے دیکھو سنو میں تم کو ایک ستتی بتا دوں وہ بھاؤں کیا کرو ایسے نہ کیا کرو انہوں نے انگریجی میں ستتی لکھ دی اب اس کو آتا نہیں اس کو پڑھنے میں یاد کرنے مہینوں لگ گیا تو ایک دن وہ بیچارہ میں ایسا بھاؤں میں رہا رہے ہیں ایک دن ایسا مسیح جا رہے تھے اور آکاس بھانی ہو ارے ایشو یہ تم نے کیا کیا میرے بھکت کو مجھ سے دور کر دیا اب میرے سفائی نہیں ہو پاتی ہے یہ بھکت میرے طرح نزدیک تھا میرا لابن پالنو کرتا تھا تو ان کو اپنی گلتی کا احساس ہوا اس لیے واسطوں میں بھگوان بھاو کو دیکھتا ہے اگر بھاو ہو جان اجیان کو بٹا کے سماکت ہو جاتا ہے کرم فل دے کر کے سماکت ہو جاتا ہے لیکن یہ بھکتی کا کہیں انتہ نہیں بھکتی بھگوان کو بلانے کے بعد بھی پہلے کریا بھکتی بھاو بھکتی ویچارنی بھکتی پرمہ بھکتی پھر بھاوہ بھکتی مہا بھاوہ بھکتی اس طریقے سے ایک تک اوپر تک بھکتی چلی جاتی ہے اور بھکتی میں بھگوان کے ملنے کے بعد بھی بھکتی سماکت نہیں ہو جاتی ہے یہ اُتروں تر بڑھتی جاتی ہے یہ آنند بھاو کا آنند ہے بینا بھاو میں آئے بھگوان ریجتے نہیں گوشو بھی جی لکھتے بھی ہیں کہ رام نام سب کوئی کہے ٹھگ ٹھاکر اور چور بھاو بینا ریجیں نہیں تلسی نند کی شور تو بینا بھاو کے بھگوان نہیں ملتے ہیں وہ پوجہ کرنی نہیں آتی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں پوجہ کرنے پوجہ کرنی تکریہ بھکتی ہے اس کے بعد نہیں آتا سبسلوں بیٹھے بھگوان کا نام سنے اور صدگروں کے پاس بیٹھے کہیں بیٹھے اس کو بھاو آ جائے گا اور بھگوان کے چطر دیکھ کر کے بھاو میں آ جائے اور جہاں بھاو میں آیا بھگوان کے لئے کیول جب اس کی بھوک بڑھ جائے گی ہم آپ سے بتاؤں جیسے بھوک لگتی ہے تو کوئی بھی بھوجن رجھ کر لگتا ہے جستہ ہے اور پستہ بھی ہے ایسے بھگوان کے پرابت کرنے کے بھوک ہونے چاہے جائے بینا بھوک کے یہ رجھے گر نہیں تو بھاو جب ہو جاتا ہے بھگوان کے چاہنے کی بھگوان سے ملنے کی بھیگرتہ جب ہو جاتی ہے کاغ بھوسندی کی طرح جیسے من سے سکل واسنا بھاگی جب سے رام چرن لولا ہگی ایسے ہی تو کاغ بھوسندی جی جھوٹ رہے تھے بھگوان بھان بھاو کے بارے کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے کوئی کچھ بتاتا کوئی کچھ بتاتا انت میں لومس منی کے پاس گئے انہوں نے بھی یہ ہی بتا دیا ارے ایسر سرم بھوت میں آئی وہ سبھی بھوتوں میں مراجمان ہیں لیکن کاغ بھوسندی جی کہتے ہیں بینا دیکھے بینا بات بھانے ہمارے ہمیں آنند نہیں مل رہا ہے آخر کار انہوں نے بات میں کرپا کے سراب دیا اور سراب کے بدلے پھر بھلایا پھر بردان دیا اور ان کے دوارہ ایدھا جی میں ان کو بھگوان کا ذرسن ہوا تو گھان ٹھیک ہے ہونا چاہیے گھان اور بھگتی انتتہ ایک ہے لیکن جس کو وہ راستہ اچھا لگ ہے جو گھان ارجن کر سکے ان کے اچھی بات ہے جو کربیوگ سے بھگوان کو پرابت کر لے ہو بہت بڑی بات ہے ہونا ہی چاہیے یہ جیون کا ستر ہے لیکن جس کو نہیں کچھ آتا ہے نہیں پڑھا لکھا ہے وہ بھگوان کا دھیان کر کے فوٹو میں دیکھ کر کے بھگوان کو پرابت کر لے کی للک جگ جائے ستسنگ سنتے سنتے سننا تو آتا ہے اسے ستسنگ نہیں جانا چاہیے اور سنتے سنتے اس کے بھاؤ جاگت ہو جائیں گے اور ایسے بھگوان کو پرابت کر لے کی بھوگ بڑھ جائے گا اور جہاں بھوگ بڑی جہاں چھپٹہ ہٹ بڑی جہاں پیاس بڑی بھگوان سامنے مل جائے گا سی رام جے رام سی رام جے رام جے رام موسیقی